ہائی فرنس آدھیک میں فلمی کچھری میں ہوں رونہ آشیش اور ایک خبر جو آپ کو معلوم پڑھ ہی گئی ہوگی کہ شرود ملہوتا جو کی ودروہی سٹارٹ پلس کا جو سیرل ہے اس میں کام کرتے ہیں اور وہ حال فلحال کووڈ سے پربھاوت ہو چکے ہیں گرست ہو چکے ہیں انہیں ہوم کارنٹین کیا گیا ہے چینل کی طرف سے بھی ایک اوفیشل سٹیٹمنٹ بھی آیا تھا جس میں کہا گیا کہ وہ گھر پر ہی آرام کر رہے ہیں بی ایم سی کو بھی بتا دیا گیا ہے اور سٹ پر جتنی ضروری احتیاط برتنے کی ضرورت ہے وہ سب کیا جا چکا ہے تو سرٹنلی ان کے اچھے سواس تکی تو ہر کوئی کام نہ کرتا ہی ہے چن سال میں میں شرط سے ملی بھی تھی میری ان کی دوسری شاد ان کے پہلے سیریل کے ساتھ ہی ہوئی ہے اور ہی آز آلویز بین ویری وارم ایسے میں میں نے ان سے کچھ ایک سوال جواب کیے تھے جو سٹ پر میری انٹریکشن تھا اس کے لیے اس سے میں میں نے ان سے پوچھا کہ quality ضروری ہوتی ہے آپ کے کریئر کے لیے یا quantity ضروری ہوتی ہے آپ کے کریئر کے لیے ان کا جو جواب تھا وہ آپ کے دل کو ضرور چھو جائے گا ہاں مطلب میرا شروع سے میرا یہ life of under raha ہے کہ quality always comes before quantity ادھکتا quantity بھی ضروری ہے لیکن for me quality has played a very important role in my life پتہ نہیں شروع سے ہی ایسا رہا ہے کہ جو رہی میری لائف میں جو میری پیرنس کی بھی I think they've always told me that quality is very important in life کم کام کرو اچھا کام کرو بہت ضروری ہے and I think if you see my track record also پندرہ سالوں میں مشکل سے چار پانچ شوز کیے ہیں جو اتنا خاص نہیں ہیں لیکن لکھلی وہ چاروں پانچوں شوز کے جو success rate 90% کے اوپر ہے you know touchwood and I think it feels very great and it feels very blessed I think کہیں نہ کہیں میں مانتا ہوں کی میڈیا کا پیار رہا ہے اتنا لوگوں کا پیار رہا ہے ٹیم کا پیار رہا ہے you know I always feel ki ایک سنگل آدمی کبھی اکیلا کچھ نہیں کر پاتا ہے it's never a single man's effort it's always a team's effort and I think بہت ضروری ہے کہ آپ اس بات کو سمجھے کہ آپ اکیلے جیون میں نکل جائیں گے تلوہ لے تو کچھ نہیں ہونے والا ہے you have to take a team اس ویسے تو مہارانا پرطاپ میں بھی وہ ایک بہت دیش بڑے والے دیش پری میں ایک رول نبھا چکے ہیں اور ایسے میں بکشی جگ بندھو جو یہ رول نبھا رہے ہیں وہ بھی دیش کے پرتیب پیار کی جو ایک سندیش ہوتا ہے اسے آگے بڑھانے کا کام کرتا ہے تو میں نے پوچھا کہ کہیں کچھ ایسا ہوا جو مہارانا پرطاپ نے آپ نے سیکھا تھا اس رول کو نبھاتے نبھاتے یا اس دوران وہ اس رول میں کام آ گیا میں نے پہلے شو کیا تھا ایک اور ہسوریکل شو جہاں میں نے گھڑ سواری سیکھی میں نے تلوار بازی سیکھی میں نے باڈی لائنگویج سیکھا ووائس موڈیلیشن سب کو سیکھا میں نے اس کو کہیں نہ کہیں میں نے یوز کیا ہے اپنے ویدروہی میں بھی دیفنیٹلی سیکھا کبھی زائیہ نہیں جاتا ہے اور کہیں نہ کہیں وہ ہمیشہ یوسفل ہوتا ہے کوشش کیے میں نے جو میں نے سیکھا تھا اس کو اپٹیموم یوٹیلیزیشن اب ہو اس کا اور واقعی ہی مجھے ویدروہی میں جو وار سیکونسز تھے اور باڈی لائنگویج پھر سے چلنے کا طریقہ بولنے کا طریقہ بیٹنے کا طریقہ جو پہلے میں نے کیا ہوئے تھوڑا بہت میں نے ابھی یوز کیا کچھ نیا میں نے ابھی یوز کیا تو دونوں کو ملا کے دونوں کا مشنن کر کے میں نے بکشی جگبندو کو میں نے جو میرے جو ایک جو میں نے جو imagine کیا تھا کہ the legendary warrior بکشی جگبندو ان کو میں کیسے آپ سب کے سامنے لے کر رہا ہوں تو وہ میں نے کوشش کی ہے تچ پور اب تک لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا ہے میں سچ بتاؤں رونا مجھے ہمیشہ ہر شو کے پہلنا بہت ڈھر ہوتا ہے اور یہ ایک بہت زیادہ میں کسی بھی شو کو سائن کرتا ہوں تو میں ہمیشہ رکھتا ہوں پتہ نہیں وہ character کو میں نبھا پاؤں نہیں نبھا پاؤں ں انہوں نے کی ان کے بارے میں کچھ لکھا نہیں گیا ہمیں پتہ ہے چندش شکر آزاد کے بارے میں شہید بھگت سنگھ کے بارے میں جتنے بھی آپ لے لیجئے نیتا جی کے بارے میں اتنا نہیں لکھا گیا ہمارے اتحاس کے پننوں میں تو مجھے لگا آرے ان کے بارے میں کہا سے پتہ کر ہوں تو جو بھی مجھے جتنا مٹیر ملا میں اکٹھا کیا میں نے تھوڑا پتھ سمجھا اس کے بارے نے خود کو ایک کریکٹر سکیچ کیا چلو ان کو ایسے لے کر آتے ہیں اور اگر پہلا جو ہفتہ ہوتا کوئی بھی کریکٹر کا سوچنے سمجھنے میں جاتا ہے ٹرائل ایرر میتھد ہوتے ہیں پھر میں سامنے لے کر آتا ہوں اس کو سب کے سامنے پھر لوگوں کے فیڈبیک آتے ہیں کہ اچھا اس کو ایسے کر دیجئے تو سب کے پھر ہفتے دس دن بعد آپ سمجھ میں آتا ہے کہ جو کر رہے ہیں لوگوں کو اچھا لگ رہا ہے تو پھر جب آپ رہت کی ساس لیتے ہیں تو وہ جو process ہوتا ہے بہت intense process ہوتا ہے کسی بھی ایکٹر کے لئے تو ہاں مطلب carry forward کیا ہے پہلے کا تھا اس کا تھوڑا ہلکا سمجھ یہاں لے کر آیا ہوں ایسے دعا کرتے ہیں اور شرط کے لئے اور صرف شرط کے لئے بہت سارے ان لوگوں کے لئے جو کرونا سے بھی گرسط ہیں تو جلدی ٹھیک ہو جائے اور کرونا کو ہرا کر واپس آئے جائے ہند